بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوبرز اسلام علیکم میری فرینڈ دوستو امید ہے کہ سب کہہ رہے سے ہوں گے دوستو آج ہم اس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جو کہ آج ہمارے ساتھ اس مطلب دھرتی پر نہیں ہے ہمارے ساتھ وہ موجود نہیں ہے جو کہ اس دھرتی سے مطلب جا چکے ہیں اس کی ہم کتنی بھی تعریف کریں کم ہیں تو اس حساب سے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا آخری پیغام جو اپنے قوم کے نام تھا وہ آج اس ویڈیو میں سنیں گے اس کی خود کی زبانی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی سنیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے کیا مطلب پیغام دیا تھا اپنے قوم کو لاسٹ پیغام اس کا کیا تھا تو بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہوگا آپ کے لئے بھی یہ پاکستان کا موسن ایک زبردست آدمی تھا کیونکہ اس نے ہی پاکستان کو ایڈمی طاقت دی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس کی زبانی باتیں سنیں آخری پیغام سنیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا تھا چلو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور لائک لازمی کر دیں ویڈیو کو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مطلب فیوچر میں آنے والی ویڈیوز اور تمام نئے اپ ڈیٹس جو آپ کو ملتی رہیں ملیں گے تو کیونکہ آپ کو میں جو بھی نیا ویڈیو اپ لوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کو سٹارٹ کروں تاکہ آپ بھی دیکھ سکیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرمان الرحیم میرا جیس پاکستانی بھائیوں بہنوں بچوں اسلام علیکم اور ہم لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اٹھار اٹھار گھنٹے گھنٹے کام کرتے تھے اور میں تمام چیزیں چھوٹھا ٹھوڑی آلہ نوکی وغیرہ پاکستان آئے تھا سیونٹیفنٹ کے بعد جو ہمارا حشر ہوئے تھا جو کہ بھول نہیں سکتا تھا اور میں نے اسوں یہ پیشکس کی موٹو صاحب کو کہ میں اٹھار اٹھار بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں میں انشاءاللہ بنا دوں گا تو انہوں نے پھوری مجھے تمام سبولتیں دے دی اور مجھے یہ کام جو تھا میرے سبور کر دیا اور ہم نے بہت ہی کم عرصے میں ہم عشر رجل سے سات سال کے اندر ہی اٹھم باب بنا لیا جو کہ دنیا کے لیے ایک معجزہ تھا وہ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ملک تو گاڑیاں بیر گاڑیاں صحیح نہیں بنا سکتے سائے کہ صحیح رسل وہ اٹھم باب پیسے بنا سکتا ہے لوگ مجھے بڑھاتے تھے لیکن جب ہم نے بنایا اور میں نے دسمبر اٹھار کو جنر جاہب کو لکھ کر دیا تاریخ میں موجود ہے ہوا تھا ہم نے اٹھم باب بنا لیا اور ہم بھی ایک ہفتے کے نوٹس پر اس کو دھماغہ کر سکتے ہیں تو وہ بہت خوشی ہونا مجھے گلے لگایا میری پیچھا نہیں چھومی اور کہا کہ بس آپ حضووں کا ہم بیڑا غرق کر دے گی اگر انہوں نے زرہ بھی ہمارے ساتھ بدمائشی کی تو یہ وہ چیزیں تھی کہ اس میں ہم میرے ساتھیوں کا بڑا خیم کردار تھا میری رنوائی تھی صبح سے شام تک ہم کام کرتے تھے اور ہم نے بہت دیری سے یہ بنایا بلکہ نہ صرف ایک بنایا کئی بنا دیئے تھے ہو جانا جہاں سے کہا تھا کہ آپ نے وہ کننے کے تاؤ ہم دھماغہ کرنے کو تیار ہیں اور اس کے بعد ہندر تاریو نے جب 98 کے اندر مائی کو گیارہ مائی کے دھماغہ کیے تو پھر لوا شریف شاہد وزیر آدم تھے ان سے کہا وہ مشاہد حسین سیان تھے تو ان سے وہ بڑے پیارے دوست میرے تو ان سے کہا کہ تھی ہمیں چاہیے کہ ہمیں دھماغہ کرنے پوری بہت ہی چھاٹھ تھی لیکن وہ ملک کا مفادہ تھا وہ سب کو عزیز تھا اور یہ خیصل ہے وہ کہ دھماغہ کر دیا جائے اور پھر ہم نے ہندوستان کے پانچ کے بدلے چھے دھماغہ کر دیا اور ان کے موں ہمیں شامل شاہ کے لیے بند کر دیا اس سے چند دن پہلے یعنی اپریل میں ہم نے لانگریز میجائل بنائی تھی کیونکہ بندل سے کلی میں جا سکتی تھی اور یہ ایٹمم ہم لکھ کے جا سکتی تھی اور ہندوستان کی ہر شہر کو ہم پانچ پیس لے کے دس پیٹ کے اندر ہڑا سکتے تھے دیلی ہو بام بے ہو وغیرہ وغیرہ سب تو اللہ تعالی کے شکر ہے ہم نے پاکستان کو نہ قابل تسخیر بھی فا موہیہ کر دیا اور ابھی ہندی کے موڈی وغیرہ یہ نے شور مچاتے ہیں ان کی کبھی جرات نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان بھی امپر حملہ کریں انہیں پتائے کہ اگر انہوں نے حملہ کیا تو نہ جفتان رہے گا نہ پاکستان پر دونے لائے ہو جائیں گے اور ہم بھی دوں کو سب احساسی سے بٹھا دیں گے تو کہ موہ بشمالہ رمانی رہی میرا دی تو دوستو آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے مطلب آپ نے پیغام سنا تو دیکھو کتنا جب اس کی لاسٹ سٹیج تھی تو اس میں بھی دیکھو کتنا محبت کر رہا تھا اب پاکستانی لوگوں سے مطلب پاکستان سے کتنی محبت بھری پاتے کر رہا تھا تو دیکھو یار یہ ہوتے ہیں ریل ہیرو اپنے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اسی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو پریس کر دیں اور اپنی رائے کمنس بوکس میں لازمی اظہار کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں خدا فیس